ٹھیک ہے یہ میں نے شٹل کھولا ہوا ہے مشین کا تو میں آپ کو اس کی ٹائمنگ سیٹ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی تو آپ دوستوں نے پوری ویڈیو دیکھ لی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ کس طرح سیٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرے جتنے بھی نئے جو میرے ویورز ہیں جو میری ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں یا پہلے بھی دیکھتے ہیں تو سبسکرائب نہیں کیوا تو ان سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے پہلے آپ نے شیٹل کو یہ میں نے پھل کو لوسٹ چھوڑا ہوئے ٹھیک ہے آپ نے شیٹل کا بیٹ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈائٹ کر لینا ہے تاکہ یہ آسانی سے جون نہ سکے ٹھیک ہے پھر آپ نے شین کا جو ویلہ اس کو پھر کیا آپ نے چیک کرنا ہے یہ دیکھیں ادھر آ رہی ہے آپ نے اس کو ادھر سیٹ کرنا ہے جدھر سوئی چل کے ساتھ ٹچ نہ ہو ٹھیک تاکہ اس شین کو جب ہم کمائیں گے تو یہ ٹھیک ہے یہ میں نے ادھر اس کو سیٹ کیا ہے یہ دیکھیں آپ میں نے اس کو سیٹ کیا ہے اصل میں کیمرہ پکڑنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے تو میں میں ایک جگہ آپ کو سیٹ کر کے پھر میں آپ کو صحیح طرح آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح اس کی سیٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب دوستو آپ نے یہ جو گازہ نے اس کا اس کی زگ زگ کو چیک کرنا ہے ٹھیک ہے سیگ زگ جو ہے وہ پہلے اس طرف ہونے چاہیے میری مشین کا مارڈل جو ہے وہ ساتھ سو کاسی ہے سوری ساتھ سو باسی ٹھیک ہے ساتھ سو باسی ساتھ سو کاسی وہ جو ہے وہ پہلے ادھر سے بات شروع کرتی ہیں پھر ادھر سے آتی ہے ٹھیک ہے تو جو ہوتی ہے ساتھ سو اکسٹھ وہ ادھر سے جا کے ادھر سے آتی ہے واپس تو اس کا جو فنکشن ہے وہ اس سے تھوڑا سا کپلیٹ ہے تو آپ سے اس کی زگ زگ چیک کرنی ہے پہلے یہ اس کی لیفٹ سائیڈ پہ ہو جائے ٹھیک ہے لیفٹ سائیڈ پہ آپ نے پہلے اس کی لیفٹ سائیڈ پہ اس کی ٹائمنگ کرنی ہے تو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو یہ دوستو یہ اس کی لیفٹ سائیڈ پہ ہی ہے ٹھیک ہے یہ جو سوئی کا کٹ ہے نا سوئی کا کٹ اس کٹ کے بلکل سینٹر میں ہونا چاہیے آپ کا جو شیٹل کی نوک ہے نا اس کو سوئی کے کٹ کے سینٹر میں ہونا چاہیے اور ساتھ بلکل ڈیچ پہ نہیں ہونا چاہیے میں بھی آپ کو کرتا ہوں آپ دوستو نے ایک اور سی دیکھنا ہے اس کو تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ لگ سکے ابھی بلکل کریپس کر کے آپ کو کٹا ہوں یہ ابھی تھوڑا سا زیادہ ہے گیپس کا تھوڑا سا کام کریں گے اس کو یہ دوستو آپ کو سوئی کا کٹ نظر آ رہا ہے یہ سوئی کا کٹ ہے ٹھیک ہے کٹ بولتے ہیں کٹ بولتے ہیں کٹ بولتے ہیں یہ چیز ٹھیک ہے آپ نے اس جگہ کو سوٹنا ہے یہ دیکھیں ٹھیک آپ نے تھوڑا سا نیچے سے کیا کو دکھاتا ہے میری کوشش ہے کہ میں آپ کو اچھی طرح سمجھا دوں کہ آپ کو دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑا ہے یہ دیکھیں یہ لیفٹ سائیڈ کی سیٹنگ ہے یہ لیفٹ سائیڈ کی سیٹنگ ہے یہ لیفٹ سائیڈ کی سیٹنگ ہے تو اس کو میں تھوڑا سا ٹائٹ کر دوں گا ٹائٹ کرنے کا مقصد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے میں مشین کا بیلٹ لگا کے ملکے بھی بیلٹ نہیں لگا ہوں یہ مشین کو میں چلا کے میں پہلے آپ کو ذکزیک دکھاتا ہوں یہ دوستو میں نے اس کی لیفٹ سائیڈ کی سیٹنگ کی ہے اب میں آپ کو اس لیفٹ سائیڈ کی سیٹنگ جو ہے وہ میں بتخاتا ہوں ٹھیک ہے کہ وہ میں نے کدر کی ہے ٹھیک ہے ادھر سے آپ کو یہ دیکھیں یہ شٹل کی نوکہ آگئی یہ دیکھیں سوئی کی کاٹ کے سینٹر سے ذرا سا اوک پر ہے ٹھیک ہے ذرا سا اوک پر ہے اس کی موجہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیا بجہ میں نے اس کو کی موجہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیا بجہ میں نے اس کی موجہ آپ کو بتاؤں گا تو ابھی میں آپ کو مشین چلا کے اس کے جب زگ زگ آئیے کی نہیں رائٹ سائیڈ پر پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ رائٹ سائیڈ پر اس کی سیٹنگ کیا ہے ٹھیک ہے ابھی لیفٹ پہ ہے یہ رائٹ پہ ہو گئی ہے تو ابھی میں مشین کو روک لیتا ہوں تو میں شیٹل کی ٹائم میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ سینٹر سے نیچے تھوڑا سا شیٹل کی جو نوک ہے سینٹر سے نیچے تھوڑا سا سوئی کے کٹ کے نیچے تھوڑا سا آ رہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو پہلے ہی سینٹر میں رکھیں گے یا سینٹر سے نیچے تھوڑا رکھیں گے سوئی کے شیٹل کی نوک ہو تو وہ جب آپ کی کاج دوسری سائیڈ پہ آتا ہے نا پھر کے تو پھر آپ کے جو تاکہ بھی ٹھوٹ سکتا ہے ٹھوٹ جاتا ہے اور جو آپ کی مشین ہے وہ ٹاپ بھی کرے گی دوسری سائیڈ سے کاج بھی ٹھیک نہیں کرے گی دوست امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے کامل کر کے پوچھ سکتے ہیں